اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دا نبی علیہ السلام و تسلیم نے اس کا صحابہ کرام علیہ مردوان کو جواب ارشاد اتا فرمایا فرمایا کہ ہم سوار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں صحابہ سنو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے جو میرے پاس مسلم شریف کا چھاپا ہے سیہ ستہ کا الکتب ستہ کے نام سے ہے مکتبہ دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپا ہے چھے کی چھے کتب سیاہ ستہ کی ایک ہی جلد میں ہیں اس کے اندر مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے جس جگہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں میرے آقا کریم نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی حدیث نمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ ارشاد فرمائی وہ ہے گیارہ سو باسٹھ اور اس مسلم کا صفحہ ہے آٹھ سو پینسٹھ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ وجہ یہ ہے کہ میں ہر سوار کو روزہ رکھتا ہوں اور تم نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے اے صحابہ کیونکہ اس دن میرے رب نے مجھے مبعوس فرمایا ہے اسی دن میں دنیا میں تشریف لایا ہوں میں اپنے آنے والے دن یعنی ملاد والے دن ملاد آنا پیدا ہو جانا دنیا میں تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ملاد والے دن اے صحابہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آنے والے دن میں کتنی واضح حدیث ہیں مسلم شریف کے اندر جب پیر شریف کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا خاص وجہ ہے کہ آپ اسی دن ہی روزہ رکھتے ہیں تو میرے آپ صاحب کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پیر شریف کو ہی دنیا میں بھیجا ہے تو میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے دن کی خوشی مناتا ہوں کتنی واضح حدیث ہیں اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہیں کتاب و سوم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کے مکہ تل مقرمہ سے مدینہ تل مناورہ تشریف لائے فرع الیہودہ تسوم یوم اشورہ میرے آقا کریم نے دیکھا کہ یہودی دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے فقال ماہذا آپ نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو قالو ہادا یومن صالح ہادا یومن عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ ایسا مقدس دن ہے ایسا خوشی کا دن ہے جس کو ہم اللہ کی عبادت کر کے خوشی کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ دس محرم الحرام والے دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نجلہو بنی اسرائیلہ من عدوہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے دشنو یعنی فرعونیوں سے دس محرم الحرام والے دن نجات بخشی تھی تو فسامہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی ساری زندگی اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے رہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور میری قوم کو ہمارے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات بخشی ہے یا رسول اللہ کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم بھی دس محرم الحرام والے دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ ہماری پہلے والی قوم جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی اللہ پاک نے ان کو فیرون سے نجات بخشی تھی اور اس دن کو سلانہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی مناتے تھے اب سنی آقا کریم کی الفاظ کتنے واضح ہیں قال فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَسَامَهُ وَآمَرَا بِسِيَامِهِ امام بخاری لے آئے ہیں امام بخاری کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس وقت فوراں فرمایا یہودی موسیٰ علیہ السلام کو جس دن اللہ نے نجات بخشی فیرون سے اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں تو فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ اے یہودیوں تم سے ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ رشتہ رکھتے ہیں ہمارا زیادہ حق ہے تم اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں تو آج سے ہم بھی اس دن کو خوشی کے طور پر منایں گے فَسَامَهُ آپ خود بھی روضہ رکھتے تھے اس دن کا وہاں مرابے سیاں میں ہی اور آپ نے ارشاد پرمایا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے تھے لہٰذا اے صحابہ تم بھی روضہ رکھا کرو امام بخاری اس کو اپنی صحیح بخاری میں پانچ جگہ نکل کرتے ہیں ایک جگہ حدیث کا نمبر دو ہزار چار ہیں دوسری جگہ حدیث کا نمبر تین ہزار تین سو ستانوے ہے تیسری جگہ حدیث کا نمبر تین ہزار نو سو تیرہ تالیس ہیں چوتھی جگہ حدیث کا نمبر چار ہزار چھے سو اسی ہے پانچویں جگہ حدیث کا نمبر چار ہزار سات سو سنتیس ہے پانچ مقامت میں امام بخاری اس کو لے آئے اب غور کریں کہ جس دن ایک قوم کو فراؤن سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے تھے آپ کی قوم بھی اور مدینہ کے یہودی بھی اور خود مصطفیٰ کریم نے جب ان سے یہ ریزن پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس دن یہ نوزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس دن نجات ہوئی ہم خوشی کے طور پر اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا پھر ہم بھی منائیں گے اب واضح ہو گیا جس دن اللہ کی طرف سے خوشی آئے اس دن کو منانا انبیاء کی سنت ہے خود مصطفیٰ کریم کی سنت ہے یہ بخاری کے اندر حدیث پانچ مقامات میں موجود ہے اب غور کیا جائے جس دن ایک قوم کو نجات ملی وہ دن موسیٰ علیہ السلام بھی یادگار کے طور پر منا رہے ہیں سارے لوگ منا رہے ہیں خود مصطفیٰ منا رہے ہیں اور جس دن وہ ہستی آئے ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات کو نجات ملی ہے اس دن پھر عید نہیں پھر جشن عید ملاد و نبی ہی منایا جائے گا یہ بخاری کی حدیث ہیں پھر کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک اور اعتراض ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے چلو روزہ تو رکھا تم روزہ تو نہیں رکھتے تم تو آپ کے فضائل بیان کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو ہم ان سے پوچھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد کے اندر نمبر ایک مسلمان کرتے کیا ہیں نمبر دو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے اپنے اوصاف کا خود ذکر فرمایا تھا بتایا جائے ملاد کے اندر اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے کیا کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے آپ کی عزت اور عظمت کا ذکر ہی کرتے ہیں نا یہ بھی مصطفیٰ کریم نے خود کیا ہے سیاہ میں حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے جو میرے پاس ہے دار اسلام ریاض کی چپی صفحہ نمبر دو ہزار چوبیس ہے حدیث کا نمبر ہے تین نظار چھے سو سولہ حضرت صحابہ کرام علیہ مردوان ایک جگہ مسجد نوی شریف میں غالباً موجود تھے حضرت عبداللہ بن عباسیس حدیث کے راوی ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے مجمع کی حالت میں بیٹھے ہیں مجلس اور محفل سجی ہے صحابہ مختلف انبیاء علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کتنی اچھی بات ہے جناب اللہ عزوجلہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا دیا صحابہ یہ ذکر کر رہے ہیں انبیاء کے مناب کے خلیل سے مراد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہیں اور کوئی کہہ رہا تھا اتخذہ ابراہیم خلیلہ وقال آخر ماذا بے آجب من کلام موسیٰ قلنا مہو تقلیمہ اور بعض نے کہا دیکھو جی اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اتنا شرف دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام فرمایا اور بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے فَإِسَىٰ قَالِمَتُ اللَّهُ وَرُوْحُهُ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ اور اپنی روح بیدا فرمایا اور قرآن میں یہ کہا کہ وہ میرا کلمہ اور میری روح ہیں پس یہ منظر تھا بعض صحابہ کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو چننا بعض کہہ رہے تھے اللہ پاک نے فلاں نبی کو یہ شان دی فلاں کو یہ شان دی گویا صحابہ کا مجمع ہے انبیاء کے مناقب ہیں اور یہی ملاد میں ہوتا ہے پس اسی دوران میرے آقا کریم تشریف لے آتے ہیں میرے آقا نے سنا کہ صحابہ فلاں فلاں نبی کا ذکر کر رہے ہیں ان کے شانے بیان کر رہے ہیں میرے آقا کریم بول اٹھے فرمایا تم ٹھیک ہے رہے ہو جو کچھ بھی تم نے کہا بلکو ٹھیک ہے قد سمیتو کلامکم میں نے تم سب کے کلام کو سن لیا ہے وَعَجَبَكُمْ اور تمہارے اس معاملات کو کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے اس کو بھی میں نے دیکھ لیا کوئی کہہ رہا ہے یہ بڑی عجب والی بات ہے بڑی عجیب بات ہے فلاں کو خلیل بنایا فلاں کو تقلیم بنایا فلاں کو کلیم بنایا فلاں کو یہ بنایا بڑی باتیں میں نے سنی تمہاری سنو جس طرح تم نے کہا وَهُوَ قَزَالِكِ یہ اسی طرح ہے فرمائے کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں وَلَا فَخْرَ اور مجھے اس بات پر فخر نہیں میں تقبر نہیں کرتا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ فرمائے صحابہ سنو تم اور انبیاء کے شانے بیان کرتے ہیں میں اپنی شانے خود بیان کیے دیتا ہوں تمہارے سامنے کیا میں قیامت کے دن لِواء الحمد کو اٹھانے والا نہیں وَلَا فَخْرَ اور مجھے اس پر کوئی تقبر نہیں میں فخر نہیں کرتا اور صحابہ سنو کیا میں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے کو نہیں دستک دوں گا اور میرے لئے سب سے پہلے جنت کا باپ نہیں کھولا جائے گا غور کیا جائے جامعہ ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود صحابہ مجمع میں بیٹھے ہیں مختلف انبیاء کی شانوں کا ذکر ہو رہا ہے اسی حسنا میں مصطفیٰ کریم آ جاتے ہیں فرمایا مجھے اور سمجھ بھی لیا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان کو بھی بڑی اللہ نے شانے دیں اللہ نے مجھے بھی شانے عطا فرمائیں اب مصطفیٰ کریم صحابہ سننے والے ہیں مصطفیٰ کریم بیان کرنے والے ہیں اور سیاہ میں حدیث موجود ہے اپنی شانے خود بیان کی فرمایا انا حبیب اللہ وَلَا فَخْرَ میں اللہ کا حبیب مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ سے فرمایا آنا حاملو لیوائل حمد یوم القیامہ وَلَا فَخْرَ میں قیامت کے دن لیوائل حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے میں منکرین سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے اپنا ملاد نہیں منایا بتایا جائے میں نے اتنی قرآنی آیات کو پیش کیا ہے میں نے اتنی سیاہ سے احدیث مبارکہ کو سامنے رکھا ہے پیر کے دن روزہ رکھا جب پوچھا گیا وجہ کیا ہے فرمایا اس دن ہم تشریف لے آئے دس محرم الحرام کا روزہ رکھا جب پوچھا گیا ابھی آپ کو بخاری شیف کی حوالے سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا اس دن ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی یہ خوشی کے دور پہ ہم اس دن کو منائیں گے اور جب صحابہ کا مجمع موجود ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کی شانوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے چرچے ہو رہے ہیں محفل سجی ہوئی ہے محفل کا دولہ تشریف لاتا ہے مصطفیٰ قریم آتے ہیں آپ نے ان کی کلام سنی فرمایا قد سمیت و قلام اکم و عجب اکم میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے لیکن سنو میں اپنی شان خود بیان کیا دیتا ہوں اب صحابہ مجمع میں بیٹھے ہیں مصطفیٰ قریم اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں ملاد کی طریق میں جائیں گے تو یہی ملاد مصطفیٰ ہے مصطفیٰ اپنا ملاد خود بنا کے گئے ہیں اور آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ابھی اس کی ایک قسط اور آئے گی اب یہ پہلی قسط تھی ملاد پہ اعتراضات اور ان کے جوابات کچھ سوالات رہ گئے جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے ان میں سے پہلا سوال کیا جاتا ہے عید سال میں ایک ہے یہ ہے جھنڈے ہیں لیٹنگ ہے یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے انشاءاللہ ہم دوسری قسط کے اندر لے آئیں گے میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے اپیل اور عرض ہے کہ آپ نے قرآن سنت کو سمات فرمایا اور آپ نے قرآن سنت کی روشنی میں قرآن سے بھی احادیث مبارکہ سے بھی دلائل ملاد مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمات فرمائے تو اب کونسی ایسی بات رہ گئی ہے کہ کہنا فلانے نہیں منایا فلانے نہیں منایا میں اہل سنت کا خادم ہونے کے ناتے سے اہل سنت کی طرف سے منکرین پر دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں پوری زخیرہ احادیث سے کوئی ایک احادیث بھلے ضعیف ہی کیوں نہ ہو تم لے آؤ جس میں آیا ہو کہ ملاد منانا حرام ہے ملاد منانا بیدت ہے ملاد منانا شرک ہے ہم تو یہی کہتے ہیں قرآن میں بھی ملاد مصطفیٰ ہے احادیث میں بھی ملاد مصطفیٰ ہے رب نے بھی ملاد پڑا انبیاء نے بھی ملاد پڑا اٹھائیث میں بارہ نہیں کہہ رہا وَمُوَشِّنُمْ بِرُسُولِنْ يَعْتِ مِنْ بَادِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آمد کی بشارت دی آپ سے کئی سو سال پہلے انبیاء نے ملاد پڑے اپنی اپنی قوموں میں جس طرح کے سورِ عالی عمران کے دوار سے ہم پیچھے عرض کر رہا ہے اب کوئی نہ مانے تو اس کی قسمت قرآن و سنت کی روشنی میں ملاد منانہ مستحسن ہے بہت اچھی نیکی ہے اللہ رسول کی رضا ہے اور جد ملاد منانے کی برکات سے فتاوہ حدیثیہ میں شیخ علیہ السلام علامہ ابن حجر اسقلانی آپ فرماتے ہیں ایسی محفلوں سے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں ملاد منانے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں ملاد منانے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں بس وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے امام احل سنت مجدد دین و ملت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربی الول نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا جس کا ترجمہ سورہ آل عمران والی آیت کے اعتبار سے ہو جاتا ہے جو پیچھے آپ سمات فرمائے کہ اللہ نے محبوب کو بھیجا اس کا احسان مومنین پر کیا شاعر کہتا ہے محبوب خدا دی آمدتے اسی خوش ہوئی ہے ساڑا حق بن دے کیوں کیوں کہ اسی مومن ہاں اسی کافر نہیں مومن دائن ایمان آیا محبوب بے خدا دی آمدتے اسی خوش ہوئی ہے ساڑا حق بن دے اسی مومن ہاں اسی کافر نہیں مومن دائن ایمان آیا اللہ جللہ مجدہو سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سنت سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیقِ عظیمہ اتا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغِ آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے اس کا صحابہ کرام علیہ مردوان کو جواب ارشاد اتا فرمایا فرمایا کہ ہم سوار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں صحابہ سنو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے جو میرے پاس مسلم شریف کا چھاپا ہے سیاہ ستہ کا الکتب ستہ کے نام سے ہے مکتبہ دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپا ہے چھے کی چھے کتب سیاہ ستہ کی ایک ہی جلد میں ہیں اس کے اندر مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے جس جگہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں میرے آقا کریم نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی حدیث نمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ ارشاد فرمائی وہ ہے گیارہ سو باسٹھ اور اس مسلم کا صفحہ ہے آٹھ سو پینسٹھ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ وجہ یہ ہے کہ میں ہر سوار کو روزہ رکھتا ہوں اور تم نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے اے صحابہ کیونکہ اس دن میرے رب نے مجھے مبعوس فرمایا ہے اسی دن میں دنیا میں تشریف لائے ہوں میں اپنے آنے والے دن یعنی ملاد والے دن ملاد آنا پیدا ہو جانا دنیا میں تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ملاد والے دن اے صحابہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آنے والے دن میں کتنی واضح حدیث ہیں مسلم شریف کے اندر جب پیر شریف کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا خاص وجہ ہے کہ آپ اسی دن ہی روزہ رکھتے ہیں تو میرے اور آپ صاحب کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پیر شریف کو ہی دنیا میں بھیجا ہے تو میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے دن کی خوشی مناتا ہوں کتنی واضح حدیث ہیں اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب و سوم میں میرے پاس جو صفحہ ایک سو چھپن ہیں حدیث کا نمبر دو ہزار چار ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ تل مقرمہ سے مدینہ تل منورہ تشریف لائے فرع الیہودہ تسوم یوم اشورہ میرے آقا کریم نے دیکھا کہ یہودی دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے فقال ماہذا آپ نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو قالو ہذا یومن صالح ہذا یومن عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ ایسا مقدس دن ہے ایسا خوشی کا دن ہے جس کو ہم اللہ کی عبادت کر کے خوشی کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ دس محرم الحرام والے دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نجلہ بنی اسرائیلہ من عدوہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے دشنو یعنی فرعونیوں سے دس محرم الحرام والے دن نجات بخشی تھی تو فسامہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی ساری زندگی اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے رہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور میری قوم کو ہمارے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نجات بخشی ہے یا رسول اللہ کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ہم بھی دس محرم الحرام والے دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ ہماری پہلے والی قوم جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی اللہ پاک نے ان کو فیرون سے نجات بخشی تھی اور اس دن کو سلانہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی مناتے تھے اب سنی آقا کریم کے الفاظ کتنے واضح ہیں قال امام بخاری لے آئے ہیں امام بخاری کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس وقت فوراں فرمایا یہودی موسیٰ علیہ السلام کو جس دن اللہ نے نجات بخشی فیرون سے اس دن کو خوشی کے دور پر مناتے ہیں تو فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ اے يَهُودِيو تم سے ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ رشتہ رکھتے ہیں ہمارا زیادہ حق ہے تم اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں تو آج سے ہم بھی اس دن کو خوشی کے طور پر منایں گے فَسَامَهُ آپ خود بھی روضہ رکھتے تھے اس دن کا وَآمْ عرَبِ سَيَامِ ہی اور آپ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے تھے لہٰذا اے صحابہ تم بھی روضہ رکھا کرو امام بخاری اس کو اپنی صحیح بخاری میں پانچ جگہ نکل کرتے ہیں ایک جگہ حدیث کا نمبر دو ہزار چار ہیں دوسری جگہ حدیث کا نمبر تین ہزار تین سو ستانوے ہے تیسری جگہ حدیث کا نمبر تین ہزار نو سو تیر تالیس ہیں چوتھی جگہ حدیث کا نمبر چار ہزار چھ سو اسی ہے پانچویں جگہ حدیث کا نمبر چار ہزار سات سو سنتیس ہے پانچ مقامت میں امام بخاری اس کو لے آئے اب غور کریں کہ جس دن ایک قوم کو فراؤن سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے تھے آپ کی قوم بھی اور مدینہ کے یہودی بھی اور خود مستقی کریم نے جب ان سے یہ ریزن پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس دن یہ نوزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس دن نجات ہوئی ہم خوشی کے طور پر اس دن کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا پھر ہم بھی منائیں گے اب واضح ہو گیا جس دن اللہ کی طرف سے خوشی آئے اس دن کو منانا انبیاء کی سنت ہے خود مصطفیٰ کریم کی سنت ہے یہ بخاری کے اندر حدیث پانچ مقامات میں موجود ہے اب غور کیا جائے جس دن ایک قوم کو نجات ملی وہ دن موسیٰ علیہ السلام بھی یادگار کے طور پر منا رہے ہیں سارے لوگ منا رہے ہیں خود مصطفیٰ منا رہے ہیں اور جس دن وہ ہستی آئے ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات کو نجات ملی ہے اس دن پھر عید نہیں پھر جشن عید ملاد و نبی ہی منایا جائے گا یہ بخاری کی حدیث ہیں پھر کہتے ہیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک اور اعتراض ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے چلو روزہ تو رکھا تم روزہ تو نہیں رکھتے تم تو آپ کے فضائل بیان کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو ہم ان سے پوچھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد کے اندر نمبر ایک مسلمان کرتے کیا ہیں نمبر دو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے اپنے اوصاف کا خود ذکر فرمایا تھا بتایا جائے ملاد کے اندر اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے کیا کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے آپ کی عزت اور عظمت کا ذکر ہی کرتے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کریم نے خود کیا ہے سیاہ میں حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے جو میرے پاس ہے دار اسلام ریاض کی چپی صفحہ نمبر دو ہزار چوبیس ہے حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چھ سو سولہ حضرت صحابہ کرام علیہ مردوان ایک جگہ مسجد نوی شریف میں غالباً موجود تھے حضرت عبداللہ بن عباسیس حدیث کے راوی ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے مجمع کی حالت میں بیٹھے ہیں مجلس اور محفل سجی ہے صحابہ مختلف انبیاء علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کتنی اچھی بات ہے جناب اللہ عز و جلہ نے ان اللہ عز و جلہ اتخذہ من خلقہی خلیلہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا دیا صحابہ یہ ذکر کر رہے ہیں انبیاء کے مناغ کے خلیل سے مراد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہیں اور کوئی کہہ رہا تھا اتخذہ ابراہیم خلیلہ وقال آخر ماذا بے آجب من کلام موسیٰ قلنا مہو تقلیمہ اور بعض نے کہا دیکھو جی اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اتنا شرف دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام فرمایا اور بعض صحابہ یہ کہہ رہے تھے فَإِسَىٰ قَالِمَتُ اللَّهُ وَرُوْحُهُ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ اور اپنی روح بیدا فرمایا اور قرآن میں یہ کہا کہ وہ میرا کلمہ اور میری روح ہیں پس یہ منظر تھا بعض صحابہ کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو چننا بعض کہہ رہے تھے اللہ پاک نے فلان نبی کو یہ شان دی فلان کو یہ شان دی گویا صحابہ کا مجمعہ ہے تشریف لے آتے ہیں میرے آقا نے سنا کہ صحابہ فلان فلان نبی کا ذکر کر رہے ہیں ان کی شان بیان کر رہے ہیں میرے آقا کریم بول اٹھے فرمایا تم ٹھیک ہے رہے ہو جو کچھ بھی تم نے کہا بالکل ٹھیک ہے قد سمیتو کلام اکم میں نے تم سب کے کلام کو سن لیا ہے وَعَجَبَكُمْ اور تمہارے اس معاملات کو کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے تھے اس کو بھی میں نے دیکھ لیا کوئی کہہ رہے ہیں یہ بڑی عجب والی بات ہے بڑی عجیب بات ہے فلان کو خلیل بنایا فلان کو تقلیم بنایا فلان کو کلیم بنایا فلان کو یہ بنایا بڑی باتیں میں نے سنی تمہاری سنو جس طرح تم نے کہا وَهُوَا قَزَالِكُ یہ اسی طرح ہے آلَا وَآنَا حَبِيبُ اللَّهُ فرما کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں وَلَا فَخْرَ اور مجھے اس بات پر فخر نہیں میں تقبر نہیں کرتا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ فرمایے صحابہ سنو تم اور انبیاء کے شانے بیان کرتے ہو میں اپنی شانے خود بیان کیے دیتا ہوں تمہارے سامنے کیا میں قیامت کے دن لِواءِ الْحَمْدِ کو اٹھانے والا نہیں وَلَا فَخْرَ اور مجھے اس پر کوئی تقبر نہیں میں فخر نہیں کرتا اور صحابہ سنو کیا میں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے کو نہیں دستک دوں گا اور میرے لئے سب سے پہلے جنت کا باپ نہیں کھولا جائے گا غور کیا جائے جہاں میں ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود صحابہ مجمع میں بیٹھے ہیں مختلف انبیاء کی شانوں کا ذکر ہو رہا ہے اسی اسلام مصطفیٰ کریم آ جاتے ہیں فرمایا مجھے تمہاری ساری کلام کو میں نے سن لیا اور سمجھ بھی لیا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان کو بھی بڑی اللہ نے شانے دیں اللہ نے مجھے بھی شانے عطا فرمائیں اب مصطفیٰ کریم صحابہ سننے والے ہیں مصطفیٰ کریم بیان کرنے والے ہیں اور سیہا میں حدیث موجود ہے اپنی شانے خود بیان کی فرمایا آنا حبیب اللہ ولا فخرہ میں اللہ کا حبیب مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ سے فرمایا آنا حاملو لیوائل حمد یوم القیامہ ولا فخرہ میں قیامت کے دن لیوائل حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے میں منکرین سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے اپنا ملاد نہیں منایا بتایا جائے میں نے اتنی قرآنی آیات کو پیش کیا ہے میں نے اتنی سیاہ سے احدیث مبارکہ کو سامنے رکھا ہے پیر کے دن روزہ رکھا جب پوچھا گیا وجہ کیا ہے فرمایا اس دن ہم تشریف لے آئے اللہ نے نجات دی یہ خوشی کے دور پہ ہم اس دن کو منائیں گے اور جب صحابہ کا مجمع موجود ہے مختلف انبیاء علیہ مسلم کی شانوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے چرچے ہو رہے ہیں محفل سجی ہوئی ہے محفل کا دولہ تشریف لاتا ہے مصطفیٰ کریم آتے ہیں آپ نے ان کی کلام سنی فرمایا میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے لیکن سنو میں اپنی شان خود بیان کیا دیتا ہوں اب صحابہ مجمع میں بیٹھے ہیں اللہ کریم اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں ملاد کی تریم میں جائیں گے تو یہی ملاد مصطفیٰ ہے مصطفیٰ اپنا ملاد خود بنا کے گئے ہیں اور آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ابھی اس کی ایک قسط اور آئے گی اب یہ پہلی قسط تھی ملاد پہ اعتراضات اور ان کے جوابات کچھ سوالات رہ گئے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے ان میں سے پہلا سوال کیا جاتا ہے عید سال میں ایک ہے یہ ہے جھنڈے ہیں لیٹنگ ہیں یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے انشاءاللہ ہم دوسری قسط کے اندر لے آئیں گے میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے اپیل اور عرض ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کو سمات فرمایا اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن سے بھی احادیث مبارکہ سے بھی دلائل ملاد مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمات فرمائے تو اب کون سی ایسی بات رہ گئی ہے کہ کہنا فلانے نہیں منایا فلانے نہیں منایا میں اہل سنت کا خادم ہونے کے ناتے سے اہل سنت کی طرف سے منکرین پر دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں پوری زخیرہ احادیث سے کوئی ایک حدیث بھلے ضعیف ہی کیوں نہ ہو تم لے آؤ جس میں آیا ہو کہ ملاد منانا حرام ہے ملاد منانا بیدت ہے ملاد منانا شرک ہے ہم تو یہی کہتے ہیں قرآن میں بھی ملاد مصطفیٰ ہے احادیث میں بھی ملاد مصطفیٰ ہے رب نے بھی ملاد پڑا انبیاء نے بھی ملاد پڑا اٹھائیس میں پڑا نہیں کہہ رہا وَمُوَشِّنُمْ بِرُسُولِنْ يَعْتِ مِنْ بَادِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آمد کی بشارت دی آپ سے کئی سو سال پہلے انبیاء نے ملاد پڑے اپنی اپنی قوموں میں جس طرح کے سورِ عالی عمران کے دوار سے ہم پیچھے عرض کر رہا ہے اب کوئی نہ مانے تو اس کی قسمت قرآن و سنت کے روشنی میں ملاد منانا مستحسن ہے بہت اچھی نیکی ہے اللہ رسول کی رضا ہے اور جس ملاد منانے کی برکات سے فتاوہ حدیثیہ میں شیخ علیہ السلام علامہ ابن حجر اسقلانی آپ فرماتے ہیں ایسی محفلوں سے تو مصیبتیں دور ہوتی ہیں ملاد منانے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں ملاد منانے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں بس وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے امام احل سنت مجدد دین و ملت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا جس کا ترجمہ سورہ آل عمران والی آیت کے دوبارے سے ہو جاتا ہے جو پیچھے آپ سمات فرمائے کہ اللہ نے محبوب کو بھیجا اس کا احسان مومنین پر کیا شاعر کہتا ہے محبوب خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئی ہے ساڑا حق بن دے کیوں؟ کیوں کہ اسی مومن ہاں اسی کافر نہیں مومن دا این ایمان آیا محبوب بے خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئی ہے ساڑا حق بن دے اسی مومن ہاں اسی کافر نہیں مومن دا این ایمان آیا اللہ جللہ مجدہو سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنو میں قرآن و سنت سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیقِ عظیمہ اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغِ ام